مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں وَإِنَّا لَنَا عَلَمُ أَنَّا مِنكُم مُكَذِبِينَ اللہ نے فرمایا ہمیں پتا ہے تم میں بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن ہوگا کیا وَإِنَّا لَحَسْرَتُنْ عَلَى الْكَافِرِينَ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا بہت اہم آیت ہے دیکھو ابھی تو ہم اللہ کی باتیں سنتے ہیں سناتے ہیں ہوتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ہوتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے میں بھی سناتا ہوں ممبر پہ آپ بھی سنتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں اگلے ہفتے پھر آ جاتے ہیں کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں کچھ پرانے آتے ہیں لائف گزر رہی ہے اسی طرح ہم نمازوں میں قرآن سنتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ نے یہ فرمایا کبھی علماء سے سنتے ہیں کبھی کتابوں میں پڑھتے ہیں بھئی اللہ یہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں یوں کرو لیکن اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں کر کچھ نہیں رہے اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں کر کچھ بھی نہیں رہے یاں سویا نہیں ہو نا رات کو سویا دن میں سویا میری کھوپڑی بہت گھوم رہی آج اس لیے منیں کڑک چائے بنوائی ہے اس کو منیں بولا کڑک چائے لے کرو میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے میں سویا نہیں ہوں 남ی لنبی میٹنگ تھی آج جامعی تلشید میں رات کو بھی نیند نہیں آئی بہت تھوڑا سویا ہوں تو یہ چائے لے کر آگئے بلکل پھیکی نماز کے بعد تو اس لئے میں نے کہا بھی لیا ہوا تاکہ کوپڑی ہی تھوڑی سی صحیح ہو جائے تو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ آمیز کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دھمکیاں بھی بہت ہیں بہت دھمکیاں اللہ نے دیا میں یوں کر دوں گا جو میرے نافرمان ہیں ان کو چھوڑوں گا نہیں آگ میں ڈال دوں گا لیکن کرتا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ دھمکیاں ہی دے رہے بس اللہ میاں دھمکیاں ہی دے رہے ہیں سورہ قیامہ ہے نا سورہ قیامہ اس کی آخری آیتیں بڑی عجیب ہیں اللہ نے موت کا منظر کھیچا ہے انسان کی جو موت کی کیفیت ہوتی ہے نے کیا ہوتی ہے وَالْتَفْتِسْسَاقُ بِسْسَاقُ اللہ کہتے ہیں پڑلیاں پڑلیوں میں گھسنے لگتی ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے سکڑتا ہے جسم انسان کا وَالْتَفْتِسْسَاقُ بِسْسَاقِ الٰرَبِّكَ يَوْمَ اِذْنِ الْمَسَاقُ اور وہ کہتے ہیں قیلہ من راق لوگ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں سارے حکیم ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں من راق رقیہ والا جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ کوئی پھونکیں لگا کے ٹھیک کر دے یہ بھونکوں کا بڑا پرانا سسٹم چلا رہے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں من راق کوئی ہے جو رقیہ کر دے اس سے بھی جب اللہ فرماتے ہیں مایوس ہو گئے وَضَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ اب اسی مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے کا نہیں ہوں پھر یہ مستیاں نگلتی ہیں انسان کی پھر کیا ہوتا ہے یہ جو ساری بدماشیاں اور مستیاں ہیں نا کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیاری نہیں تھا اللہ نے کہا یہ کر اس نے کہا نہیں کروں گا اللہ نے کہا یہ کر اس نے کہا نہیں کروں گا اللہ نے کہا یہ مت کر اس نے کہا کروں گا میں تو اللہ کہتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے نا اور آخری میں پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑ بھونک کے ذلیے بچا لے بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا حکیموں نے جواب دے دیا اب موت کا انتظار ہے اللہ کہتے ہیں خب اس کو یقین ہو گیا بھائی اب یہاں سے میں نے جانا ہے اب سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا تھی مسافر خانہ دیکھو دو سٹے لگائے ہیں سیٹ ہو گیا اپنی خراب چیزیں چاہے کیا خیال ہے تھوڑا سا دماغ نا میرا کام کرنا سگنل بھال ہونا شروع ہوئے تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے مسافر خانہ مسافر خانہ اس سے پہلے کھوپڑی مانی نہیں رہی تھی کہ مسافر خانہ ہے بہریہ ٹاؤن کا پلوٹ فلانہ پلوٹ دمکانہ پلوٹ یہ والا پلوٹ وہ والا مکان اتنا سریعہ تو اللہ کہتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ شکایتیں کیا کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں نا تُو نے صدقے کیے مسافر خانہ دنیا کو سمجھتا تو مال خرش کرتا نا کہ سارا بچا کے کیا کروں گا قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا موت سے پہلے پہلے کیا کرو دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو امریکہ گئے کمانے کے لیے آپ کا گھر بال بچے یہی ہیں بال بچے کہاں ہیں یہی آپ کو بتائیں آنا میں نے کہاں ہیں امریکہ اور ڈیٹائر ہونے میں نے یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں بچاتے زیادہ ہیں ایسا ہی ہے نا یا کھاتے زیادہ ہیں بچاتے زیادہ ہیں کہ یار ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو چار چھے دکانے بن چکی ہوں ہماری اپنا گھر بن چکی ہوں میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جوب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے مادرہ چاہتا ہوں یہ بس جلی سے دو دن چھٹے لے گئے تاکہ بار بار ڈسٹرپ نہ ہو تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی جب سعودی عرب سے جوب ختم ہو جاتی ہے ایک عمر ہو جاتی آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں چار دکانے بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے تو لوگ کہتے ہیں باہر گیا تو انہیں بنایا کیا پیچھے جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس تو لوگ بنا لیتے ہیں اقل مند لوگ یہی کرتے ہیں بھائی کھاؤ کم بچاؤ زیادہ ان کو اقل مند سمجھا جاتا ہے تو بھائی آپ ساٹھ سال ریٹائر ہو کے آپ ساٹھ سال کے بعد آپ کے پندرہ بیس سال رہ گئے زیادہ زیادہ دس بلکہ ستر کے بعد بھی کون چلتا ہے تو اس دس سال کے لیے تو آپ چھے دکانے بھی بنا رہے ہو اور گھر بھی بنا رہے ہو ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس انہوں نے کچھ دکانے خرید لیں تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کھرے یار یہ میرا سرمایہ ہے پوری زندگی کا کیا ہے یہ میرا سرمایہ میری بچت ہے یہی میں نے کمایا ہے میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا تو اس کو تو کاؤنٹی نہیں کرتے جو کھاتے رہے ہیں جو بچا لیا ہے تو اس کو کیا سمجھتے ہیں اصل تو یہ ہے کھانا تو یہ سمجھتے ہیں مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھا لیا ورنہ اصل کیا ہے حالہ کہ اصل وہ ہے جو کھا لیا یہ کیا بچا لیا تو نے یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں چھن جائے گا تیرے وارث اڑائیں گے یہ بیٹھ گئے لیکن دنیا کو جو مسافر کھانا سمجھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا دس پندرہ سال کی زندگی کے لیے بچاتے ہیں کہ چھے دکانے بنا لی اتنے جائے دادے بنا لی اور ہمیں ویسے معلوم ہے کہ ستر سال بہت زیادہ ہم نے زندہ رہنا ہے بہت ہو گیا پچھتر ہو گیا پچھتر کا جو رہتا بھی ہے تو وہ موت ہی جیسی زندگی ہوتی ہے کھانے کے قابل نہیں ہوتی لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتی اس میں اتنا بچانا 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 اوہ بھائی جب یہ مسافر خانہ تھا تو تُو سعودی عرب جا کے دس پندرہ سال کے لیے جو پیچھے بچا رہا ہے اس کو تو ضرورت سمجھتا ہے اور تُو قبر میں جو ہزاروں سال پڑا رہے گا اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی لا متناہی اس کے لیے تُو نے کیا بچایا کتنے پلوٹ آگے بھیجے تُو نے بہریہ ٹاؤن میں اور یہاں تُو نے پلوٹ لے لیے وہاں کے لیے کتنے پلوٹ بھیجے وہاں کے لیے کیا کیا ہوگا مسجد میں پانچ روپے ڈال دیئے ڈبے میں یہ وہاں کی انویسمنٹ ہو رہی ہے یہاں کی کیا ہو رہی ہے جہاں رہنا نہیں ہے یہاں یہ ہے کہ جی ایک پلوٹ وہاں بھی ہے ایک پلوٹ وہاں بھی ہے اور جناب ابھی میں کوشش کر رہا ہوں چھے دکانے وہاں پر خرید میں نہیں کوشش کر رہا ہوں بتا رہا ہوں یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی لے لوں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں ابھے بھائی تو اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے بہت زیادہ گھوم پھر کر آئے گا اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں بچے کتنے ہیں جن کے لیے جن کے لیے اتنی زیادہ دے بنا رہے ہو ڈیڑ بچے کتنے ہیں پورے دو بھی نہیں ہو رہے آج کل دو پورے اس لیے نہیں کہ وہ دوسرا بھی غلطی سے ہو گیا کوشش یہی تھی بس ایک بچہ ہو گیا آپ مجھے دے رہے ہیں تو پیروں کرنا میں نے چھوڑ دی بس اب نہیں دینا بھائی بیان بار بار بیچ پر رک رہے ہیں تو اس کے لیے تم یعنی اس میں بھی توقع نہیں کر رہے ہیں مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے ہیں نسل روک رہے ہیں یہ جو میں نسل پہ اتنا زیادہ چیختا ہوں نا اس لیے کہ یہ حب دنیا کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ اولاد روکو اپنی یہ دنیا کی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے یہ اللہ پہ توقع نہ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ نسل روکو تب ہی یہ توقع توقع کی باتیں نہیں کیا کرو ہمارے سامنے اللہ پہ بڑا توقع ہے بھئی توقع ہے تو نسل کیوں روک رہے ہیں اس لیے روک رہے ہیں کہ میرا خرچہ بڑھ جائے گا اس کا مطلب اللہ کو بیچ سے کیا کر دیا غائب کر دیا تو اللہ کو ایسا اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ تم توقع توقع کی رٹ لگاتے رہو لیکن جہاں بات آتی ہے اللہ پہ کچھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں تو اس کا مطلب تم اللہ کو ایسے تم انگریز بھی اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہے اللہ کے ذمہ کچھ ڈالنے ہی نہیں ہے کہ اللہ بھی کچھ کرتا ہے دیکھو ایک آدمی بڑے فقر سے کہتا ہے میرے والد صاحب میرا بہت خیال کرتے ہیں کروڑ پتی آدمی ہیں میرا بہت خیال کرتے ہیں کروڑ پتی آدمی ہیں میرا بہت خیال کرتے ہیں اور مجھے اپنے باپ پہ بڑا ناز ہے لوگ کہہ رہے ہیں تیرا اببہ اتنا بڑا سیٹھ ہے تو تو کہہ رہا تھا وہ مجھے چھوڑے گا نہیں وہ تو میرا خیال کرے گا کہیں گے ابھی بھی میرا توقع ہے بھائی میرا باپ بہت بڑا آدمی ہے وہ مجھے کبھی بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا وہ میرا خیال کرے گا ٹینشن بہت ہو رہی ہے پتہ نہیں کرے گا کی نہیں کرے گا اس کی ٹینشن دیکھ کے اس کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں اور ڈپریشن میں جا رہا ہے اس کا مطلب وہ جو پہلے باتیں کر رہا تھا نا اببہ کے بارے میں وہ ہوائی پھینک رہا تھا حقیقت میں یا تو اس کے کوئی اببہ ہی نہیں ہے یہ اببہ ہیں مگر ان کو اببہ پر ذرہ بھی اعتماد نہیں ہے بس یہ پبلک کے سامنے شو مارنے کے لیے اببہ اببہ کرتا رہے تھا بیٹھ کے بعض لوگ اببہ اببہ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے پبلک کے سامنے تو خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ توقل کے زبانی کلامی دعووں کو قبول نہیں کرتا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کا نقشہ کھیچے میں گئے تھا اللہ ہم یہ دھمکیاں بہت دیتے ہیں مگر عمل نہیں کر رہے دھمکیوں پر تو کیسی کیسی دھمکیاں دیتے ہیں یہ میں ایک آئیس سنا میرے ذہن میں آئی تھی اس وقت وہ میں سنا رہا تھا تو اللہ نے بتایا کہ جس شخص کی موت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے مسافر خانہ واقعی یہ تو میں تھوڑے دنوں کیلئے آیا تھا اب میں پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہا ہوں تو وہ موت سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے اللہ کہتے ہیں تمام تدبیریں کیا ہو گئیں ناکام اب اللہ کہتے ہیں اب میں تجھ سے پوچھوں گا تو نے کیا کیا ہے دیکھو قرآن ہمیشہ نماز کو پہلے ذکر کرتا ہے اور صدقے کو بعد میں لیکن یہاں صدقہ پہلے ہے اور نماز بعد میں کیوں؟ دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا جو تصور ہے نا جو شخص دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہے یا نہیں ہے یہ نماز سے نہیں پتا چلے گا یہ صدقہ خیرات سے پتا چلے گا نہیں آئی بات بھائی نمازی بھی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں نا پانچ شہم مسجد میں آگے نماز پڑھ لو باقی بہریہ ٹاؤن فلانہ ٹاؤن ڈمکانہ ٹاؤن اور اتنے موٹے موٹے سریعے عمارتوں میں ڈال ڈال کے آدمی موت کو بھول جاتا ہے نماز پڑھتا رہتا ہے وہ آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے یہ نماز سے پتا نہیں چلتا کیونکہ بہت سے نمازی ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹھر اُبل رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں جانا چاہیے ہماری جیب سے کیونکہ ان کے ذہن میں تصور ہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے تو بھی تو اتنی زیادہ انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں پشلی امتوں میں جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعًا لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ اپنی قوم سے کہا تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم حرام پیسو سے گھر بنا رہے ہو پیغمبر نے یہ نہیں کہا تم چوری کے پیسو سے گھر بنا رہے ہو رشوت کے پیسو سے بنا رہے ہو حلال پیسو سے بنا رہے تھے لیکن پیغمبر کوئی اعتراض یہ تھا کہ اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے یہاں سے کبھی مرنا ہے ہی نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یعنی پیغمبر کوئی اس پہ اشکال ہو رہا ہے حالانکہ ان لوگوں کی عمریں ہم سے بہت لمبی تھی ان لوگوں کی ایج ہم لوگوں سے بہت زیادہ لمبی تھی پھر بھی پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم اتنے مضبوط گھر بناتے ہو کہ جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے میں کہتا ہوں وہ پیغمبر ہم لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ لیں جو ہم پچھت ساٹھ سال کی عمر میں بنا رہے ہوتے ہیں ساٹھ سال پیسوٹ سال کی عمر میں اپا ذرا اسٹیبل ہو گئے نا اب کہتے ہیں اب میں اپنا ذاتی گھر بناوں گا تو وہ پیغمبر اگر ہم لوگوں کو آ کے دیکھ لیں ابے تو کتنا کنکریٹ ڈال رہا ہے اس میں اتنا موٹا سریعہ ڈال رہا ہے اور تیری عمر رہ گئی ہے پانچ چھے دس سال بمشکل کروڑوں روپے تو اس میں پھوک دیئے تو ان کو ہم پہ کتنا اتراز ہوتا ہوگا یہ باتیں میری بھی سمجھ میں نہیں شاید آ رہی ہیں آپ کی بھی نہیں آ رہی ہیں لیکن جب آنکھ بند ہونے لگے گی تو اٹھا کر کے سمجھ میں آ جائیں گے کہیں گے یار زبردست باتیں کر کے گئے تھے مفتی تاریخ مسئول صاحب بالکل ایک دم زبردست میں جا رہا ہے ہم نے کدھر دو تیس کروڑوں تو ادھر پھوک دیا میں نے اتنا بڑا بنگلا بنا لیا دو فٹ کی قبر ہے میری چھے فٹ کی سات فٹ کی قبر ہے جس میں میں نے بھی جانے ہی میں نے کرکیا کیا ہے تو پھر بھی میں بار بار کہتا ہوں میں گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں اللہ نے بہت دیا تو بنا لو بچوں کے لیے ایسا نہ وہ قبر پہ کھڑے ہوگئے لات مار رہے ہیں ابباس اس بیٹ سے پیدا تو مفتی صاحب کا بیان سن کے اتنے کر دی ہے ہمیں روڈے پہ چھوڑ کے چلے گئے ہو آپ لیکن کوئی تو حد ہونی چاہیے نا کہیں تو بریک لگے یہاں تو بریک ہی نہیں لگ رہی ہے بریک ہی نہیں لگ رہی ہے دیواروں سے دل لگایا ہوا ہے اینٹوں سے دل لگایا بچوں کو بھی یاد رکھو تم نے ان کے لیے پروپرٹی بنا دی مگر پروپرٹی کی محبت ان کے دل سے اگر ختم نہیں کی خدا کی قسم اس پروپرٹی کا ان کو دو ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جتنی پروپرٹی ان کو ملے گی ان کو یہ محسوس ہوگا ہماری ضرورت اس سے دس گناہ زیادہ ہے اببا صرف دس کروڑ روپے چھوڑ کر گئے حالانکہ ضرورت تو ہمیں ایک عرب روپے کیے کم چھوڑ کر وہ ٹینشن میں ہی رہنگے ساری زندگی دیکھو میرے اببا میرے لیے پروپرٹی چھوڑ کر گئے تھے خدا کی قسم ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا ہمیں ضرورت تو پانچ روپے کی بھی نہیں ہے اببا پتہ نہیں کیوں اتنے چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے نہیں یہ بات میرا خیال ہے کیونکہ ہمارے اببا نے پروپرٹی کو اتنا فوکس نہیں کیا تھا جتنا ہماری دینی تربیت کو فوکس کیا تھا انہوں نے نتیجہ یہ نکلا کہ اببا ہمارے لیے جب کچھ چھوڑ کر گئے تو ہمیں یہ رہا تھا یار اتنا ہمیں ضرورت تو کیوں ضرورت نہیں تھی میں کہہ رہا تھا یار ہمیں تو مدرسے سے چار ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے تو ہمیں تو اس میں ناشتہ بھی ہو جاتا ہے دو ہزار کی حصد دو ہزار ایک کی بات کر رہا ہوں اس میں میرا کھانا بھی ہو جاتا ہے رات کا کھانا بھی ہو جاتا ہے اور سر چھپانے کی جگہ مجھے ویسے ہی ملی بھی اببا نے گھر جو ہے تو اس میں ہم رہتے تو ہیں نا نہیں اببا نکال دیں گے تو مدرسے والے استاذ رکھ لیا تھا وہ کہیں ٹھکانہ دے دیں گے تو ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا اببا پتہ نہیں تنے لاکھ کا پلوٹ کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے تو ہمیں وہ اضافی کیا لگ رہا تھا اببا کا حسان لگ رہا تھا یار اتنا حسان کر دیا حالکہ متنے سارے بہن بھائی ماشاءاللہ تو اس میں برکت بھی ہو گئی لیکن اگر آپ نے آج ماں باپ فوکس کر رہے ہیں پیسے کو کہ بچے کو کماؤ پوتھ بناو پیسہ نوٹ چھاپے اس کو بار بار پیسوں کی ویلیو اس کے دل میں اور خود بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ایک کروڑ دس کروڑ بھی چھوڑ کے جاؤ گے نہ بچہ نہ شکرا ہوگا کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ یار دیکھیں ہم میں سے ہر شد یہ سمجھتے ہیں اگر میں ایکچولی اتنے پیسے آگئے نہ تو میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا پھر میری نیڈ بس یہ دعا کریں میرے پاس اتنے آ جائیں اوہ بھائی ابھی اتنے ہیں نہیں اس لیے تجھے لگ رہا ہے اتنے آئیں گے تو تجھے سکون آ جائے گا اتنے میں تھوڑے دن کے لیے آئے گا اس کے بعد تُو کہے گا کہ کاش یہ تو بہت تھوڑے ہیں اس مہنگائی کے دور میں پچیس تیس کروڑے میں کہاں گزارا ہوتا ہے خود سوچو یاد یہ میں سنتا ہوں لوگوں کی باتیں نا یہ لوگ مرسا تیس صاحب اس مہنگائی کے دور میں تیس کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہوگے کہ یہ تیس کروڑ میں تو بھائی آپ غریب ہو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے غریب ہو مالداروں کے یہ مسائل ہیں وہ ٹینشن میں زیادہ ہیں وہ زیادہ ٹینشن میں میں ہر طبقے سے ملتا ہوں اور ہر طبقے ساتھ رہا ہوں میں صرف دو دو منٹ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی میں پتہ نہیں کہاں گا جاتا ہوں میں آپ کو کیا پتہ ہر جگہ میرے سلام دعا ہے تعلقات ہیں غریب سے غریب آدمی امیر سے امیر آدمی بھی مجھے جتنا سوسائٹیوں کو کمپیر کرنے کا موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے شاید آپ کو نہیں دیا ہو اور میں بچپن سے مجھے اوبزرف کرنے کی میرے اندر حص ہے جج کرنے کی بچپن سے حص ہے میں ہمیشہ بچپن سے دیکھتا رہتا ہوں سوسائٹی کو یہ یہ ہو کہہ رہا ہے اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بیماری کہہ سکتے ہیں یہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے مجھے بچپن سے کہ جب بھی آتا ہوں دیکھتا ہوں یہ کیا ہے میں گھروں میں گیا ان کے بڑھا باپ پڑھا ہوا ہے کما کما کے کھلا دیا اب جب بڑھا ہو گیا تو نہ بچے اس کو پوچھ رہے ہیں ایسے میں نے خود اپنی زندگی میں اب باپ دیکھیں نہ بیگم پوچھ رہی ہے نہ بچے پوچھ رہے ہیں رو رہے میرے سامنے آنسوں سے کہہ رہا ہے یہ گھر میں نے ان کو بنا کے دیا باہر ملک جا کے پیسہ بھیجتا رہا یہ کھاتے رہے بڑھا ہو کے جب ریٹائر ہو کے آ جاؤں اب میں کسی کام کا نہیں ہوں اب میں کوئی آرڈر دیتا ہوں نا تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لوں تو ان کے ماتھے پہ لکیرے آ جاتی ہیں ان کے ماتھے پہ لکیرے آ جاتی ہیں کہ ہم سے بات کیوں تمہیں اس سے نہیں کر رہے والد صاحب سمجھ رہو کی نہیں سمجھ رہے تو یہ تو اللہ نے ہمیں مدرسوں میں بھیجھ دیا تو بھائی ہم تھوڑے بہت ٹوٹے پوٹے کچھ انسان کے بچے بنے نہیں بنے لیکن اتنا پتا چل گیا کہ انسان کے بچے کی دیفینیشن کیا ہے ہمارے ہاں تو پبلک کو یہ ہی نہیں پتا انسان کا بچہ کہتے کس پہ میں تو اللہ میاں نے کیا کہا مر رہا ہے اب تجھے پتا چل گیا کہ مسافر خانہ تھا یا نہیں تھا اللہ کہتے ہیں لیکن اب اب نہیں چھوڑوں گا فلا صدقہ تُو نے صدقہ نہیں کیا آپ کہیں ہم نے تو کیا ہے ہم اور آپ کے صدقے ایسے ہوتے ہیں وائپر والا آیا تھا پانچ روپے وہ نہیں گاڑی کے شیشے پہ مار رہا ہوتا پانچ روپے اس کو دیئے تھے وہ ہمارے ایک دوست تھے بڑے مدرسے میں مزائیاں تو وہ کیا ہوا کہ ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہو گیا اب لوگ ان کے بارے میں تفسرہ کر رہے کہ کوئی کہہ رہے نیک آدمی تھے کوئی کہہ رہے نہیں برے آدمی تھے کوئی ایسے سیلیبریٹی تھی جس کا انتقال ہو گیا تو ہمارے مدرس میں کہا نہیں بہت نیک تھے ایک طالبین کا بہت نیک تھے ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے وے دیکھا تھا وہ بہت نیک تھے ایک دن میں نے ان کو ٹوپی پہنے وے دیکھا تھا تو ہماری نیکی بھائی یہی ہے کہ ایک دن ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں ایک دن ہم نے پانچ روپے کسی کو دے دیئے دس روپے اس کو دے دیئے ٹھیک ہے نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے حدیث میں آتے ہیں آدھیک حجور صدقہ کر سکتے وہ بھی کرو لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو کیا سمجھتے ہو مسافر خانہ مسافر خانہ ہونے کا جب پتہ چلتا ہے جب روکڑا جب آپ کی جیب سے نکلے تو تھوڑا سا دل پہ آپ کے آرے چلیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو سچی مچھی کا اللہ پہ ایمان لے آیا جس کا سچی مچھی کا ایمان ہوتا ہے وہی بڑا کوئی ایسا خرچ کرتا ہے جس کو خرچ کرنا کہتے جو صحابہ کرتے تھے قرآن کی آیت نازل ہوئی محبوب چیز جب سے صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنسکتے صحابی آئے آ رسول اللہ میری محبوب چیز تو میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے تو اللہ کہہ ہے محبوب چیز صدقہ کرو یہ سارا میں نے صدقہ کر دیا یار کتنا جگرہ چاہیے میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ یہ کام کریں کیونکہ کل گھر میں فاقہ پڑا تو بڑی مصیبت ہو جائے گی لیکن صحابہ اس کا مطلب بھائی وہ ایک یتیم پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ نے نہ ان لوگوں نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی دیکھو مذہب کو سب لوگ فالو کرتے ہیں ہر شخص اپنے مسلک کو اپنے مذہب کو کسی نے کسی نے ہندو بھی فالو کرتا ہے وہ بھی بھولی تو منائی لیتا ہے نا لیکن یہ فالو وہ فالو نہیں ہے جس میں یوں کہیں کہ اس کو مذہب کے سچے ہونے کا یقین ہے عیسائی بھی اتوار کو چرچ چلے جاتے ہیں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے سکھ اپنی رسومات پوری کرنے چلے جاتے ہیں لیکن بڑی قربانی مذہب کے لیے کوئی نہیں دیتا جب تک اس مذہب کے سو فیصد سچا ہونے کا یقین نہ ہو وہ صرف مسلمان دیتا ہے قربانی سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے وہ صحابہ نے دی ہے آج بھی لوگ دیتے ہیں میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے دیکھو کافر بھی لڑتا ہے لیکن کافر قوت کی بیس پہ لڑتا ہے کفریہ ممالک بھی حملہ کرتے ہیں نا دوسرے ملکوں پہ لکھ ان کو بڑی پاور ہوتی ہے بڑی طاقت ہوتی ہے اس کے بعد لڑتے ہیں وہ اگر ان کو یقین ہو جائے نا کہ ہماری کسی فوجی کو سو فیصد یقین ہو جائے نا کہ اس جنگ میں میں لازمی مروں گا کبھی بھی نہیں لڑے گا وہ بھاگ جائے گا دے گا میں پاگل ہوں میں لڑ کے میں نے ملے گا کیا وہ کہہ اللاؤنس ملے گا تو کہہ رہا ہے مجھے تھوڑی ملے گا اللاؤنس وہ تو یقین نہیں ہوتا لڑ رہے ہوتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں وہ تب ہی ہمیں جو لوگ جنگوں میں شریک رہے ہیں نا مختلف ملکوں کی انہوں نے بتایا کہ جب غیر مسلم ملکوں سے لڑائی ہوتی ہے نا تو غیر مسلم جب مرتا ہے نا فوجی میدان جنگ میں عجیب بترین آوازوں سے چیخیں نکال رہا ہوتا ہے وہ جیسے کوئی نہوست آگئی اس کے اوپر لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے شہدہ بھی دیکھیں جب وہ مرتے ہیں تو ایسے مبارک طریقے سے اور ایسے جیسے ان کی تمنت ہی ہے بہت فرق ہے دونوں موتوں میں بہت فرق ہے تو ابو طلح انساری نبی کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے محبوب چیز تو میری محبوب چیز کیا ہے میرا باغ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے لیے میدان جنگ میں لڑے بھی رہے ہیں بھوک پیاز بھی برداشت کر رہے ہیں اور لالا کے پورے باغ بھی پیغمبر کے قدموں میں نشاور کر رہے ہیں لیکن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیکھیں ہمارے نبی کہہ سکتے تھے لاؤ یہ باغ مجھے دے دو صحابہ فوراں دیتے کی نہیں دیتے کیا خیال ہے یہ ہوتی ہے لیڈر کی صفات صحابہ کو یقین آگیا تھا کہ لیڈر میں لالچ نہیں ہے لیڈر جو کہہ رہا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے تو یہ لیڈر ہم سے زیادہ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے آج موٹیویشنل سپیکروں کی تقریریں دیکھو تقریریں آپ دیکھو گے نا ایسا لگے گا وہی کسی نے بڑا زبردست پوسٹ چلائی نا قرآن کہتا ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى موت کے وقت جب جان حلق کو پہنچ گئی اب یہ کہہ رہا ہے نمدرود کرنے والا کوئی لے کر آؤ بھائی ڈاکٹروں سے میرا کیس نہیں کیس نہیں ہینڈل ہو رہا اب اللہ کہتے ہیں جب آخری سفر ہوتا ہے اب یہ کہتا ہے کہ بھائی اب اللہ اس سے شکایتیں شروع کرتے ہیں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى اللہ کہتے ہیں نا تُو نے صدقہ خیرات کیا وَلَا صَلَّى اور پانچ ٹائم آزان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی ہی آلَا الصَّلَى آجاؤ نماز کی طرف تیرے پاس نماز کے لئے ٹائم نہیں تھا یار دنیا میں کسی مذہب میں کسی عبادت کے لئے اتنے خوبصورت طریقے سے نہیں بلایا جاتا جتنا نماز کے لئے اللہ نے آزان رکھی ہے ہے کوئی دنیا میں مذہب جس میں عبادت کے لئے اتنے پیارے الفاظوں ہیں بھئی کوئی سنتا ہے ہو رہی ہے بھئی بچمن سے سنتے آ رہے ہیں آزان ہو گئی بس لوگ کچھ رہے ہیں آزان ہو گئی ہاں بھئی ہو گئی ہے اس سے زیادہ آزان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا یہ تو پورا پورا بیان ہے اللہ کی پوری تغریر ہے کہ مسجد میں آجو نماز کے لئے پوری زندگی کانوں میں پڑتی ہے اللہ کہتے ہیں اب تیری موت کا وقت ہے نہ تو نے صدقہ کیا ولا صلح اور حیال الصلاح کی آواز تیری کان میں آتی رہی تو نے اس آواز پر بھی لبیک نہیں کہا فلا صدق ولا صلح ولیکن قذبا وتا واللہ تو انکار ہی کرتا رہا کوئی قول سے انکار کرتا ہے کوئی عمل سے انکار کرتا ہے بھائی یہ ایسے ہی ہے ایک تو مذہب جو ہے نا وہ ایک کلچر ہے ہر قوم کا ایک مذہب ہوا کرتا ہے ہندووں کا بھی ہوتا ہے عیسائیوں کا بھی ہوتا ہے تو مسلمانوں کا بھی یہ ان کا اسٹائل ہی ہوتا ہے کہ پانچ نماز آنے دیتے ہیں اور صدقی خیرات کی درغیب دنیا کے ہر مذہب میں ہیں تو تو نے کیا کیا تو اس کو لفٹی نہیں کرائی تو نے ہماری باتوں کو وہ تولہ پیٹ پھیر کے جاتا رہا ہمیشہ تیرے سے جب کوئی بحریہ ٹاؤن کی بات کرتا فوراں تیرے کان کھڑے ہو جاتے جی ذرا کائنٹی دوبارت ہو رہی ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں سنے ریٹ اوپر جا رہے ہیں تو ایک دم نا کان کیا ہو جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے جیسے ہی کوئی بات کرے گا چار شادیوں کے بعد ایک دم سب ہل جاتے ہیں جیسے وائیبریشن پہ آ گئے ہوں جیسے کیا آ گئے ہوں وائیبریشن پہ آ گئے تو ہر طرح کی بات میں دلچسپی لیکن اللہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ہیالالسلہ ہیالالفلہ نماز کے لئے آؤ کامیابی کے لئے یہ تو پرانے قصے ہیں اللہم یہ تو پتہ نہیں کب سے کہتے آ رہے ہیں کامیابی تو ملتی وہاں جاؤ یوں کر کے کھڑے ہو جاؤ ایک رکو کرو اسلام پھیرو بس یہی ہوتا ہے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا پیسے تو ملتے ہی نہیں ہے پیسے تو ملتے ہی نہیں ہے فجر میں مل رہے ہیں بلکہ الٹا امام چندہ مانگ لیتا ہے بعض دفعہ تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ بھی مزوخانہ کی تعمیر ہے تو بیترخلہ کی تعمیر ہے تو آج یہ پنکھا اببا کے حساب سواب کے لئے نانا کے اللہ کہتے ہیں تکبر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے ہماری جب نصیحتیں کی جاتی ہیں ایسے اگنور کرتا ہے چلو یہ اب مولویوں کی باتیں ہیں یہ اب مذہب کی باتیں ہیں یہ سائنس کی بات کرو بھائی نیوٹن کی بات کرو آئینسٹائن کی بات کرو کیا آپ پیغمبروں کے قصہ لے کر بیٹھ گئے ہو اسمائل نے یہ کیا تھا اور ابوتالحان ساری نے باغ دیا تھا یہ کیا قصہ لے کر بیٹھ گئے آگے میں جو دھمکی کی بات کر رہا تھا اب اللہ کہتے ہیں اب جو زندہ ہے نا اس کو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ہمارے حضرت یہ آیت پڑھتے تھے فرماتے تھے مجھے اللہ کے صبر پر تحجب ہوتا ہے کہ اللہ کافر کو اور نافرمان کو کتنی دھمکی دے رہے ہیں کہ جس کو نصیحت کی جائے اور وہ مو موڑ کے گھر جا رہے ہیں تو اللہ اس کو پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں اولا لکا فاولا تباہ ہو جاتو پھر ہم کہتے ہیں تو برباد ہو جا اللہ تُو نے چار دفعہ اس کو گویا تاکہ بدعائیں دے دی ہیں ہماری لغت میں تو تباہ کر کیوں نہیں رہا تُو بھائی دیکھو مجھے کسی پر بہت غصہ ہے میں بڑا طاقتور بھی ہوں میں ایک بندے کو کہہ رہا ہوں یہ کر لے وہ نہیں کر رہا وہ الٹا کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ کر لے وہ الٹا کر رہا ہے مجھے غصہ ہے تیری ایسی کی تیسی تو اللہ کرے تباہ ہو تو دوسرا کہہ گا محتیصہ اب اتنا غصہ ہونے کے بجے ایک تھپڑی لگا تو کھیچ کے بیہاریوں کی لڑائی دیکھی ہم بیہاری بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے دلائی دیکھی ہے اے دباہ وراثت کا مسئلہ تھا ہمارے دوستیں بیہاری بہت اچھی قوم ہیں الحمدللہ کسی قوم کو میں گناہ نہیں کہتا ان میں ایک اچھی بات ہے کہ لڑتے نہیں ہیں بس زبان کی حددہ ہی رہتے ہیں یہ اچھی صفت ہو گئی نا تو میں گیا تو وہ ان کی وراثت کا پھٹا ہو گیا تھا مجھے نہیں پتا تھا دونوں پارٹیاں مجھ پہ راضی نہیں ہیں ایک پارٹی نے مجھے بلایا کہ آپ فیصلہ کریں اس کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ جب بھی کسی کا فیصلہ کروں گا دونوں پارٹیاں ریٹن میں لکھے دیں کہ ہمیں مفتی صاحب کا فیصلہ قبول ہوگا ورنہ میں جاتا ہی نہیں ہے اپنا ٹائم ویسٹنگ ہے میں نے فیصلہ کیا تو دوسری پارٹی کو قبول ہی نہیں اب دونوں پارٹیاں لڑ رہی ہیں آپس میں یہ تو تالیبان کو اٹھا کے میری پگڑی ایسی تھی نا اس میں زیادہ مشہور نہیں تھا وہ کہہ رہے ہیں یہ تم تالیبان کو کان سے اٹھا کے لے آئے یہ دوہزار سات یا آٹھ کی بات ہوگی میری پگڑی ہمیشہ سے یہ سٹائل رہا ہے جس کو میرا فیصلہ قبول نہیں دی کہ تم تو تالیبان کو اٹھا کے لئے تو دہشت کر دیں میں نے کہا میں تو یہاں بیٹھا وہاں بھائی تو پگڑی میری دیکھ کے نا تو جو الزامات ان کے آ رہے تھے بار او لڑ پڑے نا اب لاکھوں روپے کا ان کا کروڑوں کا پھٹا چل رہا ہے لڑ رہے ہیں میں تیری یہ کر دوں گا ایسی کی تیسی دوسرا کہہ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں یہ کچھ کرو نا کیا ہے ایک گھنٹہ تو مجھے ہو گیا تمہاری باتیں سنتے ہوئے میں یوں کر دوں گا وہ کہہ رہا ہے میں یوں کر دوں گا تو بھائی تھوڑا سا کرو بھی تو سہی نا بہت ہو گیا یار ایک گھنٹے سے میں یہ سن رہا ہوں وہ دوسرا کہتا ہے تو کر کے دکھا تو کر کے دکھا وہ کہہ رہا ہے میں تو کروں گا کہہ رہا ہے تو کر کے دکھا میں کروں گا ایک گھنٹہ ہو گیا مجھے لگا کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں کریں مجھے اپنی پوزیشن پتا چل گئی کہ میرا فیصلہ ایک فریق مان رہا ہے دوسرے کو تو میں تالیبان لگ رہا ہوں ٹھیک ہے ہم نے کہا پتلی گھلی سے کیا کرو نکلو یہاں سے تو اب اللہ میاں کا جو اسٹائل ہے انداز ہے وہ یہی ہے دھمکیاں دے رہے ہیں اللہ میاں اولا لکفا اولا چھوڑوں گا نہیں تجھے صحیح ہے نا تباہ ہو جاتو لکفا اولا پھر اللہ کہتے ہیں تباہ ہو جاتو ثمہ اولا پھر اللہ کہتے ہیں ثمہ کے لفظ اللہ کہتے ہیں میں اپنی بات کو ریپیٹ کر کے کہتا ہوں تو تباہ ہو گیا ارے تو مرے یعنی اللہ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ تباہ ہو جاتو ثمہ اولا لکفا اولا تو ہمارے جاتو فرمایا کرتے تھے اللہ دھمکیاں دے رہے ہیں اب دیکھو ہم تو جب دھمکیاں دے کریں کچھ نہیں تو دھر کی وجہ سے نا کیا بھے زمان کی دھمکیاں ٹھیک ہے کر دیا تو یہ تو حیثنوں کے ایفورٹ کرنا مشکل لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا اللہ جب دھمکیاں دے رہے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اتنا جب تجھے غصہ آ رہا ہے اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے قرآن کہتا ہے جب اللہ کے منکر جہنم کی آگ میں جلیں گے نا تو روایات میں آتا ہے غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے کیا کیا یعنی ہم نے خدا کی بات سنی کیوں نہیں ہم کتنا گھاٹے کا سودا کر کے آئے یعنی ہمیں کیا ہو گیا تھا اپنے آپ کو بھی بعض دفعہ گالیاں دیتا ہے نا انسان تو قرآن کہتا ہے اللہ ان سے کہے گا کہ آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے جب تمہیں ایمان کی اور خدا کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم اسے اگنور کرتے تھے ہمیں تم پر اس وقت اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا اس سے بھی زیادہ آتا تھا کہ میں کھلا رہا ہوں میں پلا رہا ہوں میں نے پیدا کیا اور تم میری نہیں مانتے میرا انکار کرتے ہو سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی حجت ہوگی اللہ کہتے ہیں ہم کافروں کو جہنم میں ڈال کے کہیں گے نَحْنُ خَلَقَنَاكُمْ ہم نے تم کو بنایا تھا فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ تم مانتے کیوں نہیں تھے نَشْعَتَ الْأُولَا فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اللہ کہتے ہیں تم ڈالوین سے متاثر ہو گئے تھے کہ ہم خود سے بنے ہیں بندر سے بنے ہیں اللہ کہتے ہیں تم نے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا منی سے انسان کا بنتاوا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس سے تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی کہ ڈالوین غلط کہہ رہا ہے خدا صحیح کہہ رہا ہے کہ جو منی سے انسان بنا سکتا ہے وہ مٹی سے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے سمجھ ڈالوین کہتا ہے نَ یہ کروڑوں عربوں سال میں یہ دماغ بنائیں اللہ کہتے ہیں منی سے نو مہینے میں میں نے بنائے تمہارا یہ دماغ ماں کے پیٹ میں یہ کروڑوں سال میں نہیں بنائے ارے بھائی جو خدا کے منکر ہیں جو نہیں مانتے خدا کو وہ کہتے ہیں نَ خود بخود بنائیں تو اتنا دماغ کیسے بن گیا بھائی وہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں ایوالو ہوا ہے ارتقاء ایک دم سے نہیں پہلے ایک سیل بنا پھر یوں ہوا پھر ایک کروڑ سال میں یوں ہوا پھر دو کروڑ سال میں ایسا ہوا پھر پچیس کروڑوں سالوں والوں کی کمیلیٹ سائنس دانوں کے پاس کون سو کچھ پیچھے جا کے دیکھ رہا ہے آپ کہتے ہیں دس کروڑ میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو چلو دس عرب لگا لو دس عرب سال میں ایسا ہو گیا یا پھر بیس عرب سال میں چلو سو عرب سال میں تو آدمی کہتا ہے شہد ہو گیا ہو اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْ تُمُن نَشْعَتَ الْأُولَى دوروین کہہ رہے کھرموں سال میں تم بنے ہو ہم کہہ رہے ہیں ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیڑے میں جاتا ہے نو مہینے میں تم بن کے نکل آئے ہو نو مہینے میں یعنی اس پانی کے قطرے میں ایسے سوفوئر کیسے ہی سو لوگ ہیں کہ ماں کے پیڑے میں جاتا ہے اسی سے دماغ بن رہا ہے اسی سے آنکھیں بن رہی ہیں اسی سے کان برنے اسی سے ناکھ بن رہی ہے اللہ کہتے ہیں تم نے جرم کتنا بڑا کیا ہے یعنی کافر جب آگ میں جلے گا جب اللہ یہ آیتیں سناتے ہیں تو لوگوں کہتے ہیں ایک طرف اللہ کہتا ہے میں غفور الرحیم ہوں ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں دوسری طرف اللہ آگ میں جلا رہا ہے ان کو تو اللہ جب آگ میں جلانے کی بات کرتا ہے تو اس طرح کی آیتیں پیش کرتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُنْ نَشْعَتَ الْأُولَى پہلی مرتبہ بنتا دیکھتے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو تم کیوں کہتے تھے کہ دوبارہ نہیں بن سکتے ہیں مٹی سے ہم مٹی میں ختم ہو جاتے ہیں دوبارہ کون بنائے گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یہ سورة واقعہ کی بڑی عجیب آیت ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُنْ نَشْعَتَ الْأُولَى اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ بنتا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پانی کا ایک قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اور کیسے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن کے نو مہینے میں باہر اور ادھر بچہ باہر آیا فوراں ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع ہر چیز میں ایسی زبردست مینجمنٹ یہ ڈاروین نے نہیں بتائی تھی یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ تو تم اس کی باتوں میں کیسے آگئے وَلَقَدْ اللہ نے قد کے ساتھ کہا تحقیق یہ سب منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے پھر تم کیسے کہتے تھے کہ دوبارہ کون بنائے گا ہمیں اللہ کہتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا تو تم اتنے غافل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں دوبارہ زندگی ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے آپ کی بات زندگی تم کہہ رہے ہیں سائنسان کہتے ہیں موت کے بعد زندگی نہیں ہے سائنس سے ابھی تک ثابت نہیں ہوا تو یہ سائنس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پانی سے انسان بن سکتا ہے یہ تو سائنس نے دیکھ لیا تو مان لیا نہیں دیکھتے تو خدا کی قسم خرب و سال بھی سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ پانی سے اس طرح سے انسان بن سکتے تو خدا نے صوفر ڈال کے بنا دیا ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں تو اللہ میاں جو آخرت میں آگ میں جلائے گا اللہ کی اپنے بندوں پر حجت تمام ہو چکی ہے نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ سُورِ واقعہ میں اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا تھا خود سے نہیں بنے تھے فَلَوْلَا تُو صَدِّقُونَ تم نے مانا کیوں نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں تو اللہ نے اپنی حجت اپنے بندوں پر تمام کر دی ہے اب حجت تمام کر دینا تو اللہ کو غصہ بہت آتا ہے نا فرمانوں پر اب اللہ تعالیٰ اس کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں صحیح ہے نا اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بہت غصہ آ رہا ہے لیکن دھمکی سے آگے بڑھنی رہے ہیں دھمکیوں پر دھمکیاں اتنی دھمکیاں تو ہمارے فرمایے کرتے تھے میں اللہ کے صبر پر تاجب ہوتا ہے دھمکیاں دے رہا ہے کر کچھ بھی ورنہ اتنا غصہ کسی کو آ رہا ہے دو چار چماٹ تو لگائی دیتا ہے نا لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا اصول بہت سخت ہے اگر دنیا میں مارنا پیٹھنا میں نے شروع کر دیا تو یہ غیب کا علم نہیں رہے گا یہ تو سب مشاہدہ کر لیں گے سمجھ رہے ہیں پھر غیب تھوڑی رہے گا پھر اللہ کی باتوں پر ایمان تھوڑی رہے گا اس لئے اللہ سبر کرتا ہے تحمل کرتا ہے حلم اللہ کا نام ہے حلیم بردبار اب ایک وہم ہو سکتا تھا کہ یار شید یہ ایسے ہی اللہ میاں بس دھمکیاں دے رہا ہے کرنا ورنہ اللہ نے کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ تو اللہ میاں نے ایسے ہی کہہ دیا میں بردبار ہوں تو ابھی برداشت کر رہا ہوں اللہ کہتے ہیں اللہ کو ان ظالموں سے غافل ما سمجھو جو میں جو کچھ نہیں کر رہا نا ان کو یہ کفر کریں خدا کا انکار کریں نماز چھوڑیں زنا کریں شراب پیئے کچھ بھی نہیں سارے کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں مشرقین یہی تو کہتے تھے بھائی ہمیں تو کوئی عذاب نہیں آتا تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کو ان ظالموں سے غافل ما سمجھو انما یؤخیروہم لیوم تشخصو فیہ الابصار ہمیں ایک دن کے لیے ان کو ٹائم دیا ہوئے ایک حساب و کتاب کا ایک دن اگر نہ ہوتا تو دنیا میں سزا مل جاتا لیکن ایک ٹائم ہے ایک زیمنیشن ہال میں ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا ریزلٹ کے اناؤنسمنٹ کے لیے ایک الگ سے ٹائم ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں تمہارے دنیا میں جب ہوتا ہے تو ہمارے ہاں کیوں نہیں اگزیمنیشن ہال میں تھوڑی سزا ملتی ہے